جنوبی پنزاب میں تیر جلے گا یا شیر دھاڑے گا سیاسی محاس کرم امیدواروں کی پارٹی پچھموں کے ساتھ انتخابی مہم جاری ووٹرز کا خون گربانے کے لیے پارٹی قائدین کے جلسے بھی شروع پپلز پارٹی سے چیرمن بلاول پٹو زیرتاری اور مسلم لیگنون کی جارم سے مریم نواز محاس سنبھال لیا ملتانی یوسف ریزا گلانی لودھرہ میں سیاسی جورتوں کے ماہ جہنگیر ترین بھی سرگرم آزاد امیدواروں نے بھی میل جول بڑھا لیا جنوبی پنزاب میں پیپلز پارٹی نے اپنی کماند تان لی چیرمن بلاول بھوٹو زرداری کل رحیمیہ خان میں پاور شو کریں گے خان بلا تحصیل یاقتپور میں پنڈال سے جگہ چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری 26 جنوری کو ملتان میں جلسہ کریں گے سابق وزیراعظم یوسف ریزا گلانی کی زیر صدارت بلاول ہاؤس ملتان میں جلاس انتظامات کے حوالے سے برفے مسلمین قنون بھی جنوبی پنزاب میں سرگرم چیپ اورگنازہ مریم نواز ملتان میں آم انتخابات کی تیاریوں میں تیزی جماعت اسلامی 24 جنوری کو جلسہ کریں گی امیر جماعت اسلامی سے راج الحق حطاب کریں گے جلسہ قاسم بلا میں ہوگا یا چنگی نمبر نو پر ابھی فیصلہ نہ ہو سکا ملتان سے اٹھارہ امیدوار الیکشن دوڑ سے باہر رانہ محمود الحرسن اور نصیر احمد سمین پیکر نے کال ساتھ واپس لے لیے انی ایک سو پچپن لودرہ سے جہانگیر ترین کو اہم کامیابی ایپی پی دو سو اٹھائی سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈر ارشد شاہ بخاری اس تحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو گئے جہانگیر ترین نے ارشد بخاری کو پارٹی مفلر پہنایا اور آئی پی پی میں خوش آمدید کہا ملتانوی سیاسی پارہ اروٹ پر پہنچ گیا این ایک سو اٹالی سے پندرہ سے زائد یو سی کے چیرمنٹ نون لیک میں شامل احمد حسین دہر کی حماعت کا اعلان احمد حسین دہر نے کہا نواز شریف پاکستان کی آخری امید ملک معاشی استحقام سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا دیرہ غازے خان الیکشن گہمہ گہمی اروش پر سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدالکریم نے آزاد امیدواروں کی حماعت کر دی پی پی 288 پر حنیف پتافی اور پی پی 289 پر محمود قادر کی حماعت کا اعلان کر دیا ادھر بھیرہ میں پیر اور چند گروپ بغل گیر ہو گئے ایک دوسرے کی حماعت کا اعلان کر دیا پیپلز پارٹی کے سینیٹر سینیر رہنما ندیم عفضل چند اور پیر فاروق بھاول حق شاہ کا پریس کانفرنس میں مخالفین کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ میہ والی میں انتھر پولنگ سٹیشنز حساس قرار سیکیورٹی برانچ نے لسٹ جاری کر دی حساس پولنگ سٹیشنز زلے کی تینوں تحصیلوں میں موجود دگنا عملہ تائنات کرنے کا فیصلہ دی پیو ڈیرہ غزی خان احمد مہیدین کی زیرے صدارت اجلاس عام انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ حساس مقابات غل ملکی شہریوں سمیت انتخابات کے حوالے سے پول پروف سیکیورٹی پلین ترتیب دینے کی حدار چاری جنوبی پنجاب میں شدید دھون کا راج برقرار حد نگاہ انتہائی کم راستے گھم ہو گئے مولتان موٹاوے ایم تھری عبدالحکیم سے لاہار ایم فور کو شیرشاہ انٹرچینز سے عبدالحکیم اور ایم فائیو کو شیرشاہ انٹرچینز سے ظاہر پیر تک بند کر دیا گیا وزیالہ موسی نکوی کا انسانیت کی خدمت کامیشن سستی اور میاری ٹی بی سہولیات کے جانب ایک اور قدم پبلک سیکٹر ہسپتالوں کے کڈنی سینٹرز ڈالیسز کے لیے بائیس کرو جاری ٹیچنگ ہسپتالوں کے اوپی ڈی میڈیسن کے لیے مزید چودہ کرو روپے جاری میکنہ خزانہ نے پاپیلیشن انویشن فنڈ کے لیے اٹھارہ کرو روپے جاری کر دیئے مہنگائی نے الاغ موالجے کی سہولت بھی عوام سے چھین لی حرونا باغ میں عدویات کی قیمتوں میں پچیس فیصد تک اضافہ مہنگائی سے دکاندار اور شہری دونوں پریشان شہریوں کا عدویات کی قیمتیں کم کرنے کی دھائی جنوبی پنجاب میں سوئی گیس کی خیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری جہانیا اور چھپ کالا میں ہوتل مالکان سمیت گھریلو سارفین پریشان سستے اندھن کے دام بھی آسمان سے باتے کرنے لگے لکڑی کا ریٹ بارہ سو روپے فیمن ہو گیا شہریوں کا کہنا تھا کہ گیس کے کم پریشر کی وجہ سے مہنگی لکڑی خریدنے پر مجبور ہیں بہاولپور انتظامیہ کے افسران مبینہ طور پر بھتہ خوری میں ملاویس چنگچے رکشو سے بھتہ وصولی کا انکشاف رکشو ڈرائیبر سراپا احتجاج انتظامیہ کے خلاف شدید نارے بازی کہتے ہیں ٹھیکے دار بھی بھتہ وصولی میں مصروف ہیں لاری اڈا اور سبزی منڈی سے سو روپے روزانہ وصول کیے جاتے ہیں خبردار ہوشیار ملتان میں ٹاکن ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف بڑا کریک ٹاؤن میکمہ اکسائز کے مختلف مقامات پر ناکہ بندی پانسو آٹھ گارڈیاں ڈیپولٹس نکلیں اکتر لاکھ نویہ ہزار سرزاز رکم سرکاری خزانے میں جمعہ سرادیے گئے کسان خوشحال پاکستان خوشحال ملتان میں گندم کی فصل میں ستے بننے کا وقت قریب مہرین نے یوریا خواب نا تیرے کی حداد کر دی کہاں ان دنوں یوریا خواب دینے سے پیداوار میں کمی اور سب سیلے کے حملے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے صرف پوٹاش والی خواب دی جائے خواب بہران سے کسان نہیں رہے گا پریشان انڈیرہ غازی خان میں خواب باپیا کے خلاف کریک جاؤن زائد قیمت وسولی پر سنتالیس خواب ڈیلرز گرفتار متعدد دکانداروں کو پچیس لاک سے زائد جرمانے آئے پندرہ جنوری تک بیاسی لاکھ اٹھاون ہزار ایک سو پندرہ بیل جورننگ فیکٹریور تک پہنچی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو چوہتر لاکھ اٹھتر ہزار بیل پر روکت ہوئی پاکستان کورٹن جنرز ایسوسییشن نے جنوری کی ریپورٹ جاری کر دی پندرہ جنوری تک دو لاکھ باندی ہزار ایک سو چبرز کانتھیں ایکسپورٹ کی گئے سزائے موت کا فیصلہ بحال ہائی کورٹ ملتان بینچ نے قتل کے ملزم کی اپیل خارج کر دی ملزم حسین بکش نے دو ہزار بارہ میں غلام اکبر کو زمین کے تناسے پر کلہاریوں کے وار کر کے قتل کیا تھا دوسری جانب کزن کو قتل کرنے والے ملزم کی بھی اپیل خارج عمر قائد کا فیصلہ برقرار ملتان میٹرو برس منصوبے میں مبینہ کرپشن ریفرنس کی سماف 19 فروری تک ملتوی ملزمان کے خلاف ایک ارب ترپن کروڑ سے زائد کی کرپشن کا الزام کیس میں سابق چیف انجینئر ایمڈی اے سمیت پندرہ سرکاری افسران اور ساپ کونٹریکٹرز نامسد موسیقی 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 راکھین موسیقی مٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے طلبہ اب چار سال تک نمبر بہتر کر سکیں گے بہاول فور بوڈ نے خوشخبری سنا دی مارکس امپروفمنٹ کی حد دو سے بڑھا کر چار سال مقرر کر دی گئی ہائر ایجوکیشن کی ڈگری حاصل کرنے والے امیدوار چار سالہ مارکس امپروفمنٹ کے اہل نہیں ہوں گے موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ کی خواتین جنیورسٹی آمد آڈیٹوریم میں طالبات سے خطاب کہا بیٹیوں کے تعلیمی آفتہ ہونے تک قومیں ترقی نہیں کر سکتی پنجاب سرکار وومن جنیورسٹی کو سکالشپ کی مد میں پنجزاری کرے